یہ اب ڈلی کا پوزٹیوٹی ریٹ کل ساڑھے آٹھ پرسن تھا لیکن ڈلی کے جسواست منترین ستین جین ان کا کہنا ہے کہ آج کا ریٹ دس پرتیشت کے اوپر جائے گا اور جو آنکڑے ہیں وہ بھی دس ہزار کے اوپر جائیں گے آپ کو بتا دے پوزٹیوٹی ریٹ کا عرض ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں نے ٹیسٹ کر آیا اس میں کتنے لوگ پوزٹیو نکلے کل ساڑھے آٹھ تھے آج دس پرتیشت ہے آج سن لیتے ہیں ستین جین کو کہ کرونا ڈلی میں بھی پردیش میں بھی اومی کرون کے آنے کے بعد سے کافی تیجی سے فیل رہا ہے ابھی تک کرونا کا جو چل رہا ہے جس طرح سے کافی مائل ہے پہلے کے مقابلے میں لوگوں کو سمٹنس بہت کم ہیں بہت زیادہ گھرانے کی ضرورت نہیں پر سترک رہے ہیں کوویڈ پروٹوکل کا پالن کریں اور اپنا بھی پورے پریوار کا بھی دھیان رکھیں بہت زیادہ رشنہ کریں یہ نا کہ ہلکا سا خاصی ہوا جکا ہم آتراندہ اسپتال کی ضرورت جائیں آپ کو ہوم آئیسولیشن کی ضرورت ہے تو ہوم آئیسولیشن میں آپ کو پوری کیئر کی جائے گی اور سب سے بیٹری یہ کہ آپ کو اس کو ہونے سے رکے آئے اب سب کی یہ نا جینوم سیکنسنگ ہونے سکتی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ جب تک نمبر تھا سو دو سو رو جا رہا تھا تب تک سب کی تر رہے تھے ہم لوگ اب کیونکہ ہجاروں میں آ رہا ہے تو ان کی جینوم سیکنسنگ is not possible اور آئیسولیشن میں آ رہا ہے کہ جینوم سیکنسنگ کرنے کا لوجک نہیں بستا ہے تو سیمپل سیکنسنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ پیشنٹس ڈیلٹا کے بھی آ رہے ہیں کچھ دوسرے ویڈینٹس کے بھی آ رہے ہیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کون سے دے رکھیں چلے ایسے دلی کے سواس مدی ستین جنرل نے یہ بات بھی صاف کر دی کہ اب ہر آنکڑے کی جو کوویڈ کے آ رہا ہے اس کی جینوم سیکنسنگ نہیں ہو سکتی آنے کی اومکرون کتنے معاملے ہیں کتنے نہیں اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوگا لیکن بات کر رہے تھے دیش میں کوویڈ کے پورے آنکڑوں کی دیش میں کوویڈ کا آنکڑا 58000 کے پار ہو چکا ہے پچھلی بار یہ آنکڑا کب ایسا تھا آٹھ مائی آٹھ مائی کے بعد پہلی بار یہ آنکڑا 58000 کو پار کر کے گیا ہے جو زیادہ چوکانے والی خبر ہے وہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کتنے لوگوں نے کرونا سے اپنی جان گوا دی ہے اور یہ آنکڑا قریب چار گناہ ہو چکا ہے جو آنکڑا کل تک ایک سو چوبیس تھا آج یہ آنکڑا پانچ سو چوانتیس کا ہو چکا ہے پانچ سو چکا ہے پانچ سو چکا ہے